موسیقی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو لیکچر کو پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو آسانی سے اس ٹاپک کو آپ سمجھ پائیں گے آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بی کے سبھی یوسیج کے بارے میں سمجھیں گے جو آپ میوز پیپرز میں دیکھتے ہیں اور اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر بی کا یوس کس سینس میں کیا گیا ہے دیکھئے آپ کے سامنے کچھ سینٹنسز ہیں ان سینٹنسز کا سینس کیا ہے کیا مطلب ہے ان سینٹنسز کا اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے یا آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو اس ویڈیو لیکچر کو آپ میرے ساتھ پورا دیکھئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی miss مت کریے کیونکہ یہاں پر انگلیش کرامر کے بہت ہی extensive concept کو ہم cover کرنے والے ہیں بی کے کئی concepts ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں پر discuss کریں گے دیکھئے concept سب سے پہلے imperative sentences میں بی کا use to be ہونے والے یا بننے والے کے سینس کے لیے کس طرح سے examples کے مادم سے یہاں پر ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد will be کے ساتھ میں اگر object آتا ہے یا work کی fourth form آتی ہے یعنی ing present participle form یا پھر work کی third form تو اس کا sense کیا ہوگا اسی طرح سے modal helping verbs کے ساتھ be کا use جیسے can, could, should, would, might, may ان کے ساتھ be اور پھر sentence میں یا تو object ہوگا یا پھر work کی third form ہوگی تو کیا sense ہوگا اسی طرح سے کچھ sentences آپ نے دیکھیں ہوں گے جہاں پر to be کے ساتھ object ہوتا ہے ایک objective part ہوتا ہے کوئی verb نہیں ہوتی اس sentence کا sense کیا ہوتا ہے ہونا یا ہونے کا کا sense یہ ہم چیک کریں گے to plus verb کی first form اور to be کے ساتھ verb کی fourth form میں اس کا transformation کس طرح سے ہوگا کیسے یہ change ہوگا اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے پلس یہاں پر is, am, are, was, were, has, have, had کے ساتھ to be پلس verb کی third form اگلا concept ہے need کے ساتھ میں to be پلس verb کی third form اس کے بعد sound, look, seem, appear یہ جو copular verbs ہیں copular verbs شاید آپ ان کے بارے میں نہ جانتے ہو verbs کے ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک special type کی linking verbs ہیں ان کے ساتھ میں to be اور اس کے بعد یا تو object ہوتا ہے sentence میں یا پھر verb کی third form اور کس طرح کا sense آتا ہے اسی طرح سے infinitive passive transformation بہت ہی important concept ہے انگلیس grammar کا جو اکثر انچھوہ ہی رہ جاتا ہے اس concept میں to plus verb کی first form اور اس کے بعد کس طرح سے وہ passive میں transform ہوتی ہے to be plus verb کی third form یہاں پر rules آپ کو تھوڑا tough لگیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا tough level پہ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ practice کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گے میں آپ کے لئے practice exercises لے کے آنے والا ہوں ان سبھی practice exercises میں جتنے بھی concepts میں نے آپ کو پڑھائے ہیں چاہے وہ tense کے ہوں models کے ہوں prepositions conjunctions سب ہوں سب ہوں پہ practice exercises آپ کے سامنے آئیں گی اسی طرح سے ہم دیکھیں گے sentences کا ایک structure جہاں پر passive کا structure ہوتا ہے passive voice کا sentence چاہے وہ tense میں ہو چاہے وہ models میں اور اس کے بات to be اور اس کے بات یا تو sentence میں object ہوتا ہے تو کیا sense ہوتا ہے verb کی third form ہوتی ہے تو کیا sense ہوتا ہے verb کی fourth form کے case میں کیا sense بھی ایسا sentence آپ کے سامنے نہیں آسکتا جو آپ سمجھ نہ پائیں کیونکہ سبھی sentences جو بی سے related ہیں وہ انہی concept سے لیے گئے ہوتے ہیں اگر آپ اس چینلل کے لئے نئے ہیں تو subscribe ضرور کریے اور اس کے بغل میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر click کریے تاکہ notification آپ کے mobile پہ آپ کو مل پائے جب بھی کوئی نیا ویڈیو upload ہو تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہمارے concept کی اور سبھی concepts پہ کچھ examples میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان examples کے مادیم سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح کا sense sentence میں بی کا ہوتا ہے اب دیکھئے پہلا concept بی ہو نہ یا بن な کے sense کے لیے imperative sentences میں imperative sentences کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں میں نے imperative میں بتایا تھا کسی order کو دینے کے لیے یا کسی request کے لیے آپ ایسے sentences کو use کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ examples لیتے ہیں be honest جب آپ کہتے ہیں be honest ہوئیے کیا ہوئیے ایماندار ہوئیے یعنی ایماندار بنیے تو ہونا یا بننا کا sense آپ یہ مت سوچئے کہ sentence میں ہونا یا بننا لکھا ہوگا تو ہی بی کا use ہوگا ایسا نہیں ہونا یا بننے کا sense ہوگا تو یہاں پر be honest یعنی ایماندار بنیے be kind بنیے یعنی بنمر بنیے be cautious cautious اس word کا مطلب ہوتا ہے ساودھان بی cautious ساودھان بنیے یا ساودھان رہیے ساودھان رہیے بھی جب میں کہتا ہوں تو بنیے یا ہونے کا ہی sense آتا ہے اسی طرح سے be my friend بی ہو جائیے کیا ہو جائیے میرے دوست ہو جائیے یعنی میرے دوست بنیے be still still جو word ہے ہوتا یہ جب آپ کسی کی photograph لیتے ہیں مان لیجیے اور وہ ڈی ہیل رہا ہوتا ہے تو کہتے کہ ستھر ہو ہونے کے لئے word use کرتے ہیں still آپ کہتے be still still ہو جائیے be human انسان بنیے let it be میں نے imperatives کے ویڈیو میں بتایا تھا let کے بارے میں let it be یہاں پر sentence کا مطلب ہے جانے دیجئے یا ہونے دیجئے جو ہوتا ہے ہونے دیجئے بھول جائیے اس بات کو let it be تو کس طرح سے sentence کو بنایا جاتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے مان لیجی میں کہوں let him go اسے جانے دیجئے let him go اگر یہاں پر it کا use کروں کسی non living کے لیے کسی نرجیو کے لیے اور میں کہتا ہوں let it go اسے جانے دو اسے جانے دو اور let it go کی جگہ میں use کروں be اسے ہونے دو مانا کوئی آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہو اور third person آکے آپ سے کہے let it be اسے ہونے دو یعنی اسے جانے دو چھوڑو اس کو زیادہ دھیان مت دو اس طرح کے sense میں دیکھئے بی کا use ہوتا ہے یہاں پر confusion اکثر آپ کو ہو سکتا بی کا use ہو نہ یا بن ایسا خوش تو لکھا نہیں ہے ضروری نہیں ہوگا لیکن sense ہوگا اسی طرح سے اگر اس کے negatives آپ بناتے ہیں تو don't کا use کر لیتے ہیں جیسے be honest کا مطلب ہے اماندار بنیے تو اس کا negative ہے don't be honest تو آپ don't کا use وہاں پر کر لیں گے ایک تو یہ concept ہے don't be honest یا don't be kind دیالو مت بنیے don't be cautious سعودhan مت رہیے don't be my friend میرے دوست مت بنیے don't be still still مت رہیے don't be human انسان مت بنیے اور let it be یہاں پر اس کا negative دو طریقے سے بنائے جاتا ہے let it not be یا don't let it be یہ بات let کی ویڈیو لیکچر میں جو imperative sentences کا ویڈیو لیکچر تھا اس پر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ negative کس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو let it not be یا don't let it be اسے جانے مت دو اس کو مت بھولو اس بات کو مت بھولو یہ important ہے don't let it be یہ بہت سیمپل concept ہے تو بہت سارا detail میں میں نہیں جاؤں گا اب دیکھتے ہمارا دوسرا concept جو کی ہے to be ہونے والے یا بننے والے کے sense کے لئے کس طرح کے sentences newspaper میں اکثر آپ دیکھتے ہیں he is my to be husband to be یعنی ہونے والے یا بننے والے husband تو یہاں پر to be کا use کیا جاتا ہے یا اس sentence کو ان دو اور طریقے سے بھی بنایا جا سکتا he is my to be husband یہاں پر آپ دیکھنے dash جسے آپ hyphen کہتے ہیں hyphen کا use کیا جاتا ہے اکثر newspapers میں تو کبھی آپ یہ سوچیں گے کہ sense کچھ different تو نہیں ہے sense بالکل same ہے اور اس بات کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا he is my husband to be تو اس طرح سے دیکھئے husband کو آپ پہلے لے آئے اس کے بعد to be یا پھر ان کی بیچ میں بھی dash کا use hyphen کا use کر سکتے ہیں she is my wife to be وہ میری ہونے والی wife ہے یا یہ میری ہونے والی wife to be manager met me yesterday ہونے والے manager مان دیجئے آپ کسی company میں کام کرتے ہیں اور آپ کے manager transfer ہو رہا ہے دوسرے manager آنے والے ہیں وہ کل آپ سے ملے مان دیجئے مارکیٹ میں آپ سے ملے آپ جانتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں تو آپ اپنے colleagues کو کہتے ہیں to be manager met me yesterday یعنی جو manager بنے والے ملے تو to be manager یا پھر ان کے بیچ میں hyphen کا آپ use کر سکتے ہیں یا پھر manager to be met me yesterday ٹھیک کسی طرح سے boxers to be will follow محمد علی محمد علی ایک boxers جو آگے آئیں گے boxers بنیں boxers to be will follow محمد علی وہ محمد علی کو follow کریں گے یا to be events are unpredictable ہونے والی گھٹنائیں ہونے والی گھٹنائیں کیا ہیں unpredictable ہیں جنہیں آپ predict نہیں کر سکتے یعنی جن کی بھوشیوانی آپ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے to be کا use بن یا ہونے والے کے sense کے لئے کیا جاتا ہے ہماری جو تیسری category ہے will be اگر آپ اس پہ جھان دیں will be کے ساتھ object یہ بات simple sentences کے video lecture میں میں آپ کو بتائی تھی future simple sentences کے future کے video lecture میں object کا use will be کے ساتھ میں ہوتا ہے یعنی وہاں پر کوئی kriya نہیں ہوتی اسی طرح سے will be کے ساتھ work کی fourth form یعنی work present participle form جس میں ing use ہوتا ہے future continuous tense concept ہے future continuous tense میں helping work will be and work fourth form use and third concept will be کے ساتھ work third form اگر آپ کو دھیان ہو تو work third form کا use آپ tense کے passive میں کرتے ہیں کون سے tense کے passive میں future indefinite tense کے passive میں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں work کی fourth form جو future continuous tense میں use ہوتی ہے تو یہاں پر دو دو examples ان تین concept کے دیکھیں آپ سامنے ہیں سب سے پہلے simple sentences کی future category they will be at home وہ گھر پر ہوں گے یہاں پر کوئی kriya نہیں ہے کوئی verb نہیں ہے یہ sentence simple sentences کے ہیں میں office میں 10 بجے ہوں گا یعنی میں 10 بجے office میں ہوگا اس کے بعد دیکھیں دوسرا concept جیسا میں آپ کو بتایا verb کی fourth form future continuous tense میں she will be sleeping یہ verb کی کون form fourth form ing form وہ سو رہی ہوگی مان لیجی آپ اس سے کہیں کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس time پر تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں she will be sleeping اسی طرح سے دوسرا sentence دیکھیں we will be playing football ہم football کھیل رہے ہوں گے تو رہا ہوگا رہی ہوگی future continuous میں اور تیسرا دیکھیں ians will be sent to school یہاں پر آپ نے verb کی third form کا use کیا ہے ians کو school بھیجا جائے کسی دورہ بتایا نہیں گیا کسی دورہ یہ passive voice کا sentence ہے future indefinite tense میں will آپ use کرتے ہیں اور اس passive میں will be آپ use کرتے ہیں ठीक اس طرح سے passive کا ایک اور sentence دیکھیں you will be beaten by police آپ کو police کے دورہ پیٹا جائے گا تو یہاں پر جس کے دورہ اس کام کو کیا جائے وہ بتایا گیا ہے اور جب بھی subject دیا گیا ہو تو by کے ساتھ سبجیک کا use ہوتا ہے یہ بار آپ جانتے ہیں passives میں اگر آپ ان تین و یا پھر ساتھ میں ہو verb کی third form جب verb کی third form ہوتی ہے تو پھر سے ایک بار passive voice کا concept ہوتا ہے جو ki models کے passive میں discuss کیے تھے اب دیکھئیے کچھ examples آپ کے سامنے model helping verb be object کے 4 examples ہیں اور verb کی third form یعنی passive of models میں آپ کے ارنبی ہو سکتی ہے ایک اچھی dancer اور مانلی جی یہاں پر میں کہہ دوں in future بھویش میں ایک اچھی dancer ہو سکتی ہے can کا use آپ ہمیشہ ability یعنی سمرت فا کے لئے کرتے ہی یہ بات models میں میں discuss کر چکا ہوں تو ارنبی کے اندر وہ capacity ہے ارنبی تمہیں اس وقت school میں ہو نا چاہیے ہو نا چاہیے model کے ساتھ be اور object اسی طرح سے I could be a guitarist میں ایک guitarist ہو سکتا تھا could کا use سکتا تھا کے sense لے آپ کرتے ہیں models میں لیکن but I am not لیکن میں نہیں ہوں میں روحی راوت may be the topper of her class روحی راوت اپنی class کی topper ہو سکتی ہے سمبھاؤنا کی بات کی آپ میں کا use آپ سمبھاؤنا کے لئے کرتے ہیں ان چاروں sentences میں اگر آپ دیکھیں model کے ساتھ b کا use ہے اور اس کے بعد objective part ہے کوئی kriya نہیں ہے اب پیسی voice کا sentence ہے model کے ساتھ b کا use model کے ساتھ b کا use عویرت کو پارک بھیجا جانا چاہیے he must be stopped اسے روکا جانا چاہیے سنجیف could be given book سنجیف کو کتابیں دی جا سکتی تھی تو اس طرح سے 3 passive voice میں اور 4 objective part میں ہم concept ہے to be کے ساتھ object important concept ہے آپ نے newspaper میں sentences دیکھیں ہوں گے to be اور اس کے بعد میں objective part میں کوئی کریا نہیں ہے وہاں پر ہو نا یا ہونے کا sense ہے examples کے مادیم سے دیکھتے ہیں اب دیکھئے کچھ examples آپ کے سامنے ہیں I am planning to be at home دیکھیں اس طرح کا sentence جب newspaper میں آتا ہے sense I am planning میں plan کر رہا ہوں کیا کرنے کا to be ہونے کا ہونے کا گھر پر ہونے کا میں گھر پر ہونے کا plan کر رہا ہوں دوسرا sentence دیکھئے He promised me اس نے مجھ سے promise کیا past indefinite tense میں یہ sentence ہے یہاں تک تو to be ہونے کا with me میرے ساتھ ہونے کا اس نے مجھ سے promise کیا تو ہونے کا کا یہاں پر to be کا sense ہے ٹھیک اسی طرح سے we want to be your friends ہم چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں to be ہونہ کیا ہونہ آپ کے دوست ہونہ ہم آپ کے دوست ہونہ چاہتے ہیں یا ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں sense لگ بھگ سیم ہوتا ہے ہونہ اور بننا کا sense اسی طرح سے دیکھئے I am happy to be here میں خوش ہوں یہاں ہونے سے تو ہونے کا ہونہ یا یہاں ہونے سے میں کیا ہوں خوش ہوں تو یہاں پر sense آتا ہے main چیز sense ہے he pretends وہ بہانہ بناتا ہے کس چیز کا to be ill ہونے کا بیمار ہونے کا بہانہ بناتا ہے یہاں پر s لگا ہے کیونکہ present indefinite tense میں ہی sentence ہے I love to be I love میں پیار کرتا ہوں یا میں بہت پسند کرتا ہوں to be یعنی ہونہ کیا ہونہ تیچر ایک تیچر ہونہ میں بہت پسند کرتا ہوں ٹھیک اسی طرح سے he tries try کی form اور اس کے ساتھ میں yes کا use present indefinite tense میں he tries یعنی وہ try کرتا ہے کیا try کرتا ہے کیا کوشش کرتا ہے to be over smart over smart ہونے کی کوشش کرتا ہے he tries to be over smart اور جب آپ کہتے ہیں آپ نے اقصہ سنا ہوگا you try to be over smart تم کوشش کرتے ہو کیا کرنے کی over smart ہونے کی تو بیسکل ہونے کا یا ہو نا اس طرح کا sense in sentences میں آتا ہے اور سبھی sentences میں ایک بات نوٹ کریں گے ان sentences میں کہیں پہ بھی to be کے بات کوئی verb نہیں ہے اس لئے میں یہاں لکھا object جس میں کوئی verb نہ ہو ایک student نے comments میں مجھے ایک بہت اچھا question پوچھا مجھے student کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے پوچھا کی to be کی جگہ کی being کا use کر سکتے ہیں یہ بہت i'm happy being here he pretends being ill i love being a teacher you try being over smart he tries being over smart تو to be کی جگہ آپ being کا use یہاں پر اس طرح کے sentences میں کر سکتے ہیں اب دیکھئے میرا اگلا concept ہے to کے ساتھ work کی first form جو convert ہو جاتی to be کے ساتھ work کی fourth form میں بینا sense بدلے یہ ایک بہت important point ہے بینا sense change ہوئے اس طرح سے آپ اس کو note کر سکتے ہیں بینا sense change ہوئے تو اس کے کچھ examples ہم یہاں پہ لیتے ہیں example دیکھئے آپ کے سامنے پہلا example ہے i'm planning to go there میں وہاں جانے کا plan کر رہا ہوں fourth form میں to be go کی fourth form یعنی present participle form going بینا sense change یعنی sense میں کوئی change نہیں ہے i'm planning to be going there تو normally آپ کہتے ہیں i'm planning to go there لیکن advanced english natives i'm planning to be going there تو یہاں پر newspaper میں جب آپ اکثر اس طرح کے sentence کو دیکھتے ہیں تو آپ confused ہوتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے sentence ہے he pretends to love me وہ مجھے پیار کرنے کا دکھاوا کرتا ہے یا بہانہ کرتا ہے اسی بات کو کہ سکتے he pretends to be loving me sense میں کوئی change نہیں ہے آپ دونوں میسے کوئی ریسہ بھی sentence بول سکتے ہیں advance english میں اس طرح کے sentence کو بولا جاتا ہے اور یہاں پر i like to go there میں وہاں جانا پسند کرتا ہوں اور اسی بات کو i like to be going there تو sense میں کوئی change نہیں ہے جتنا آپ practice کریں چیزیں آپ کے سامنے clear ہوگی آپ ایسا کریے sentences کو لکھئے to کے ساتھ اور اس کو convert کریے to be کے ساتھ work کی fourth form میں اب دیکھئے ہمارے اگلے concept آپ کے سامنے list 7 8 9 10 11 جیسا میں نے starting میں بھی آپ کو بتایا تھا ان میں سے پہلے دو concept اگر آپ دیکھیں is usage کے بارے میں ایک separate video lecture میں نے آپ کو بتایا تھا to be plus work کی third form کا video lecture تھا اس کا link description نے دیا گیا ہے اگر آپ نے video lecture نہیں دیکھا ہے تو جانتے ہیں کہ sound look seem اور appear یہ بھی verbs ہیں کئی students اس میں confused ہوتے ہیں sound کا مطلب سمجھتے ہیں آواز آواز تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ sound اپنے آپ میں ایک لیا ہے اور sound کا مطلب ہے سننے میں لگنا جیسے کوئی آپ سے کوئی بات کہے تو اس بات کو سننے میں آپ کیسا لگتا ہے اس بات کو بتانے کے لئے آپ sound word کا use کرتے ہیں یا آپ کوئی وقت دکھتا ہے تو دکھنے میں وہ کیسا لگتا ہے look یا پھر لگنے کے لیے کسی بھی sense میں چاہے دکھنے کا sense ہو چاہے سننے کا sense ہو لگنے کے لیے آپ seem یا appear کا use کرتے ہیں appear کا use mostly دکھنے کے case میں جیسے کوئی اچھا دکھتا ہے he appears good یا he looks good اب دیکھئے اگر یہ verbs ہیں جیسا میں نے کہا کہ یہ verbs ہیں یعنی کریائیں ہیں تو ان کی 3 forms بھی ہوں گی 3 forms بھی ہوں گی تو looked seem seemed seemed appear appeared appeared یہاں پر کچھ sentences آپ کے سامنے ہیں he sounds honest اس sentence کا مطلب ہے وہ honest لگتا ہے سننے میں یعنی اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ honest ہے یہ present indefinite tense کا sentence ہے اس لئے میں یہاں پر as کا use کیا third person singular subject کے ساتھ اب یہاں پر to be تو کہیں آیا نہیں تو آپ سوچیں گے to be کا use کس طرح سے کیا جانا ہے اس سے پہلے ان sentences کو سمجھ لیجئے دیکھئے you are looking tired آپ دکھ رہے ہو کیسے دکھ رہے ہو تھکے ہوئے راہل seemed selfish راہل لگا لگا کیسا لگا selfish لگا مان لیجئے لگا تو آپ add کر دیتے ہیں to me راہل seemed selfish to me it appears a house there مان لیجئے آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ لگتا ہے کہ وہ ایک گھر ہے کسی کا مکان ہے وہ تو آپ کہتے ہیں it appears to be a house there ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر ہے دکھنے میں لگنا گھر it does not sound یہ سننے میں نہیں لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے a good deal کوئی آپ سے business کی deal رکھتا ہے آپ کہتا ہے کہ ایسا کریں گے ہم دونوں مل کر کے اور آپ لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ کچھ فائدے مند نہیں ہے تو آپ کہ سکتے ہیں it does not sound a good deal اسی طرح سے دیکھئے اگلا سینٹنس رام seems a clever person رام لگتا ہے لگنا لگتا ہے ایک چالاک ویقتی she looked gorgeous وہ she ایک ستری کے لیے she looked وہ دکھنے میں لگی کیسے لگی gorgeous لگی gorgeous word very beautiful کے لیے بہت سندر لگی وہ دکھنے پوائنٹ ہے ان سبھی سینٹنس میں چونکہ بی کا use کہ ہوا نہیں ہے sound look seem appear یہ سبھی copular verbs کہلاتی ہیں copular 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 verbs یا ایک طرح کی linking verbs ہوتی ہیں جن کے بارے میں verbs کے ویڈیو لگتر میں سمجھاؤں گا فیلال یہاں پر دیکھئے to be تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں he sounds honest کی جگہ ہم کہ سکتے ہیں he sounds to be honest یعنی to be کو ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں اور sense بلکل same ہوگا sense میں کوئی change نہیں ہوگا you are looking tired you are looking to be tired Rahul seemed selfish to me Rahul seemed to be selfish to me to be کے باد objective part to be کے باد objective part تھی کسی طرح سے یہاں پر it appears to be a house there interesting point صرف یہ ہے کہ to be کا آپ use کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی sense میں کوئی change نہیں ہے جو بھی sentence آپ comfortable لگتا ہے آپ وہ sentence بول سکتے ہیں it does not sound to be a good deed رام seems to be a clever person she looked to be gorgeous تو جو آپ کو comfortable لگتا ہے بول سکتے ہیں لیکن میرا فرض ہے کہ جب newspaper آپ پڑھتے ہیں اور ایسے sentences آپ کے سامنے آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کے sentences کا sense کیا ہوتا ہے اب ہم move کرتے ہیں ہمارے اگلے usage پہ جو کی ہے infinitive کا passive transformation یہاں پر to کے ساتھ verb کی first form active میں اور to be کے ساتھ verb کی third form passive میں to be کے اس concept کو اس usage کو تھوڑا سا difficult مانا جاتا ہے کیونکہ اس پہ practice exercises اس حد تک available نہیں ہوتی ہیں جب میں آپ کے لئے practice exercises کی پوری series لے کے آنگا ہر topic پہ تو ان topics پہ بھی sentences آپ کے سامنے ہوں گے فیلحال یہاں پر infinitive میں یہاں پر کیوں کہتا ہوں کیونکہ two کے ساتھ base form work کی first form کو آپ کہتے infinitive اور passive کا use کب کیا جاتا ہے آپ نے notice کیا ہوگا کہ passive میں اس بات پہ زیادہ جور نہیں دیا جاتا ہے کہ اس کام کو کون کرتا ہے بلکہ جس پر وہ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا مکھے بندو تو یہاں پر two کے ساتھ work کی first form کو active سے to be کے ساتھ work کی third form یعنی passive میں transform کر دیں گے change کر دیں جس سے کرنے والے پہ ہی اس کا اُلٹا effect پڑتا ہے اب یہاں پر اگر آپ اگر اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریے difficult ضرور ہے لیکن سمجھنے کی کوشش پیٹنا یعنی ایک وقت میں پیٹنے کا کام کیا اور دوسرے میں پیٹنے کا کام کیا یعنی مجھے پیٹنے والا کوئی اور ہے یہ پیسے میں transform ہو گیا اسی طرح سے to scald ڈانٹ 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 کھانا یعنی یہاں پر کریا مجھ پر ہی ہو گئی to eat یعنی کھانا کون کھاتا ہے میں کھاتا ہوں to be eaten مجھے کھایا جاتا ہے یعنی پیٹنے مجھ پر ہی ہو گئی کچھ sentences دیکھیں آپ کے سامنے ہیں وہ پسند کرتا ہے کیا پسند کرتا ہے آپ کو پیٹنا پسند کرتا ہے to beat اور اگر یہ پیٹنے کی بات کریں he likes to be beaten he likes وہ پسند کرتا ہے کیا to be beaten یعنی پیٹنا وہ پیٹنا پسند کرتا ہے یہ کچھ passive کا formation ہو گیا اور اگر میں یہاں پر add کر دوں کہ کس سے پیٹنا پسند کرتا ہے میں کہ رام سے پیٹنا پسند کرتا ہے تو میں use کر سکتا رام اس طرح سے سینٹنس اس کو فارم کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں to کے ساتھ برگ کی فرسٹ فرم کو جب to be کے ساتھ برگ کی ثرٹ فرم میں چینج کیا تو یہ passive transformation ہوا اور یہاں پر effect خود اس وقتی پر پڑ گیا جس کی ہم بات کر رہے تھے یہاں پر I don't want to be scalded I don't want میں نہیں چاہتا کیا نہیں چاہتا to be scalded to be scalded یعنی میں ڈاٹ نہیں کھانا چاہتا خود پہ وہ کیلیا اس طرح سے مان لیجے میں کہوں a fish does not want to be eaten fish نہیں چاہتی کیا نہیں چاہتی کی اسے کھایا جائے to be eaten یہاں پر اس طرح کے sense کے sentences میں use کیا جاتا ہے اور آپ دیکھئے مان لیجیے آپ کسی shop میں جاتے ہیں shop میں آپ دیکھتے ہیں کئی cold drinks کی bottles ہیں اور وہ پر ایک bottle ہے sprite کی جس کو کوئی نہیں لے رہا کیونکہ اسے پیا جائے پینے کو drink کہتے ہیں drink کی third form تو passive میں آپ سے بناتے ہیں this sprite wants to be drunk اس طرح کی sentences کو سمجھ نے کے لیے اور اسی طرح جنہی بلکہ جتنی بھی concept میں آپ دی کے بتائیں ہیں جتنا آپ newspaper پڑھتے ہیں sentences آپ کے سامنے آتے ہیں ان sentences کو کسی نہ کسی concept سے لیا گیا ہے آپ ان کو relate کرنے کی کوشش کریے جس طرح سے آپ کوشش کریں گے جب بار بار sentences آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا یہ سارا خیل experience کا ہے اس میں بہت سارے concept cover نہیں کیا جاتے ہیں نہ books میں نہ youtube کے video lectures میں لیکن آپ اس experience کے ساتھ خود ہی game کرتے ہیں اب بات کرتے ہمارے اگلے usage کی اور usage ہے passive structure یعنی sentence passive میں اور اس کے بعد to be کے ساتھ یا objective part یا پھر verb کی third form کا use یا سامنے ایک example ہے it is said that he is 15 years old it is said یہ passive voice کا sentence ہے present indefinite tense کے passive کا it is said یہ کہا جاتا ہے کہ 15 سال کا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ 15 سال کا ہے تو اس sentence کو be کے ساتھ آپ کس طرح سے بناتے ہیں یہ بہت ہی 15 years old یہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ بنایا گیا یہ سارا خیل experience کا ہے آپ news پر پڑھتے ایسے sentence سے آپ کے سامنے آتے ہیں he said to be 15 years old یہ کہا جاتا ہے 15 سال کا ہے he said to be sent to jail یہ کہا جاتا ہے کہ جیل بھیج آگیا he said to be coming home یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر آ رہا ہے اس طرح کے sentences کو اس formation میں دیکھئے کس طرح سے بنایا اسی طرح سے دیکھئے میرا اگلا sentence ہے he was said to be mad یہ کس سے بنایا ہے it was said یہ کہا گیا past indefinite tense کا passive اگر آپ passive کے بارے جانتے ہیں تو ہی بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے it was said یہ کہا گیا کہ he was mad اگر میں یہاں پہ لگ دوں he was mad یہ کہا گیا کہ وہ پاگل تھا he was said to be mad اس بات کو اس پہ transform کیا ٹھیک اس طرح سے دیکھئے he was said to be killing people ہے it was said that he was asked by police تو میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں it was said that he was asked by police یا پھر advance میں کہہ سکتا ہوں he was said to be asked by police تو say کے ساتھ tell کے ساتھ ask کے ساتھ کئی طرح کے sentences اس formation بنتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے دھیان دیا ہو to be کے بعد 15 years old یا mad کا use کیا وہ objective part ہے جہاں پر کوئی کریا نہیں ہے دوسرے میں آپ نے دیکھا sent work third form یا ask third form یہ work third form اور work fourth form coming یا پھر killing تو اس طرح سے concept کو بنائی جاتا ہے میں پھر سے رہا ہوں کہ practice makes some imperfect جتنا practice کریں گے perfection آئے گا میں سبھی concepts پہ practice exercises لے کے آنے والا ہوں ان سے آپ کو practice کرنی ہوں جتنا practice کریں سمجھیں گے لیکن ایک suggestion میں آپ کو دیتا ہوں newspaper جتنا ہو سکے پڑھیں کیونکہ newspapers میں articles ہوتے ان میں 2B کا use بہت extensively کیا جاتا ہے میں نے اپنی طرف سے پریاس کیا ہے کہ آپ کو سبھی concepts کے بارے میں سمجھاؤں تھوڑا بہت examples کے مادیم سے بتاؤں تاکہ آپ کی understanding اس topic پہ بہتر ہو سکے لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ topic کس طرح کا ہے جو بہت confused کرتا ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ 100% آپ کو سمجھ آیا ہوگا لیکن اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آیا ہے جو آپ implement کر سکیں جو آپ newspapers میں دیکھ